پیارے انہی واغنال نعرہ رسالت پھر بھی بولی نعرہ رسالت تروجنت و نسیدہ بی بابنال پیارے انہی واغنال نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ اب ابی زیوکار مذہب اسلام دے اندر درود و سلام میں کیسا عمل ہے جس دے اندر اللہ شریک ویسا لے نال شریک ہوں گا کوئی ضروری نہیں جڑا کاما سی کریے ساڑھا خالق بھی ہو کردہ ہوئے جڑا سی کرنے یا خالق نہیں کردے جڑا خالق کردے نہیں ساڑھے کو لوندے ہی نہیں اللہ ہی کوئی کام کردے نہیں اپنے نبیت یا اپنی شاند مطابق درود و سلام پیجھ دے نہیں کئی مرتبہ عزوی کی تھی بھی سانو نماز داختے آپ نہیں پردے سانو روزے داختے آپ نہیں رکھ دے بڑا پیارا جہ جواب آیا فرمایا میرے بندے تیرا رب میں ہیں میری عبادت تم کرنا ہے میرا کوئی عوید میں اُدھی عبادت کروں میں ایک کوئی کام کرنا اپنے نبیت یا اپنے شاند مطابق درود و سلام پیجھنا اپنے نبیت یا اپنے بلند درود و سلام پیجھ کرو جتنا سائنو اپنے ذنہ دے اندر بلند سمجھ دے انہیں بلند آباد درود و سلام پیجھ کرو ماشاءاللہ بے شمار مجھ میں یہ تُسی بلند درود و سلام پیجھ کیتا ہے انہیں ذرہ نیوہ پیجھ کرو میں نے پتہ لگے نیوہ کی نک پڑھ دے ماشاءاللہ سنیے پیند دے اندر شادی ہوئے نا درود و سلام پکی ہوئے انہوں پچھے بھی تیرے گوارت شادی دے گوشت پکیا تو دال پہ کھانا انہیں اکھنے کی بلند بات ہے میں نے وہ اہلے آنویت نہیں کیتا نہ میں نے کار گیا ہے نہ ہی میں نے نہ صدی ہے بغیر صدیوں میں شادی گوشت نہیں کھا سکتا تیری غیرت گوارہ نہیں کھنی بغیر صدی تو گوشت کھاویں رب نے درود دی دعوت مانو والے نے دیتی ہے بھئی مانو تے آخری نہیں جنہوں آخری ہے جنہوں دعوت ہے وہ باہ واضح بلند ہو کے درود و سلام پیجھ کرو ایک واری فیر پڑھو الحمدلللہ وکفا وصلاة و سلام و اللہ سید الرسل و خاتم اللبیاء والمرسلین و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ موسیقی سیدنا و سنبینا و کریمنا و رہیمنا و مل جانا و مانا و نا و اللہ سید رسل و خاتم اللہ و اللہ محمد المصنفاء مباد فاوز باللہ سمیم علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم یا ایوہ اللہ سکت جاکم برحان من ربکم وانزلنا علیکم نورا ربینا سبحان اللہ صدق اللہ عظیم اب اللہ رسول نبیش کریم اللہ علاقہ تاہو یسن نال نبیش یا ایوہ اللہ دین آمنون سلوہ علیہ وسلم ملک پڑیئے باواز بلند پڑیئے جن جلد رود آن داروں کرمن کی پڑیئے صلاة و سلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یا مصطفی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا مصطفی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبی یا حبیب اللہ یا حبیل پامی فکیر یا بادشاہ پامی گدا میعزی جیلی کہ سب کھوم دینے صدقہ تیرا سونا سب کھوم دینے کھوم دینے سونا سب کھوم دینے لنگر تیرا تیرے جیل کیا بادشاہ کیا بادشاہ نارے تکبیل نارے ریسال نارے حیوید نارے 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 تو بندہ بھی چند ہے ماشاء اللہ جو دے تو پہلے نات خان ماشاء اللہ میرے بھی ساتھ بنات پہ پڑھنے سیت میں سون کے خوش ہو رہا سیت پائیوں میں کہہ رہا سی بھی ٹیم پورا پورے رکھیا کرو آج کاللہ راش بھی بڑا ہدا ہے تو پروگرام بڑی ہدا ہے تھوڑا تھوڑا بندہ پڑھ لے بھی تو زیادہ بہتر ہو جانا ہے ام ایک کڑی دی ٹال میں رسہ پانے لے بے تو میں دو چار ایک دو مدرہ بناتا پڑھنا جو لنگر سرکار نے دین ہے وہ دین ہے سرکار دا فرمانے ٹکران کے پیچھے پجند ضرورت نہیں فرمایا دولت تو انوہ روزی تو انوہ انجھ تلاش کر دی ہے جو میں موت بندے نو تلاش نہیں کر دی اب آبی زیبہ کار میں ویکھیا پہی نکابت کارے اس اتنا خوش ہو رہے ہیں خوش اسوا سے ہو رہے ہیں بھی رسول دے نو کر سکر رسول انگر خوش بیٹھے سی کیونکہ سوڑا لے آچیرے نو ویک کے نا بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے بندہ راضی بیٹھا ہے یا نراز بیٹھے ہیں اللہ کریم نے انسان دا چیرہ بنایی ایسے ہیں سارا وجود بابیدہ رب نے فرشتیاں کلوں بنوایا سی جو دنواری آئی نا چیرے دی بیٹھے ہو کے واقعے ہو تو کریم نے قدرت والے آتا اللہ بابیدہ چیرے نو خود تلاشیا اور بنا کے فرمائے میں انسانوں بڑا آسان تے سونا بنایا منو رب دی عزت دی قسمیں بلا چاہونا انو واقعی آدم انو ایٹا سونا بنایا انو ویکھن تو بعد پتہ لگ جاندہ ہے بھی یہ ٹھردہ بیٹھے ہیں یا سردہ بیٹھے ہیں تو اڈی میں چیرے ویکھنے میں ملوم ہوئے ہیں بھی یہ چیرے جڑے لینے ذکر سرکار دے اندر سڑھنا لیا دے نہیں بلکہ رسول اللہ دے ذکر دے اندر یہ تکرنا ہوں سی جڑی میں کر کے توڑی توجہ پیا کراندہ سی توجہ پیا کراندہ سی میں کے پینڈ دا مولے تجاٹے بندے نے تجاٹے بندہ کڑا لیا کٹو جانا نلکے کولو ٹوٹی تو پرانکار کے تار چھڑے سارا دیں ٹوٹی کھلی رہ جائے کدی کڑانی پری نا کڑا ہو دوں پری ویگا جدو دا مو ٹوٹی علی پاسی ہوئے گا میں کے ذکر سرکار سناؤں تو پہلے محمد نوکران دا سینہ مدینیل کر لوں پھر نبی دے شکدہ پانی پاونگا ایمان ملا کڑا بھرپور ہو جائے گا تقریر میں شروع کر دیتی ہے توجہ نل سمات فرماؤں بندے دے اندر خوبی وی ہوئی نا تقریر انہ لفظہ نل شروع ہے بندے دے اندر خوبی وی ہوئی جنہ کول موبیل ہے نے مسجد فاق دا انتظام میں ماشاء اللہ مسجد دا مولے وہ موبیل اپنی بند کر لو جدہ کلکونی میں مسافر آدمیاں دعا کرنگا رب انہوں رنگین لیندی تو فیقہ کرنگا مسجد دے تقدس نوزیکھنا چاہی دے یہ رابدہ کارے اسے کسے خان دے دے جا کے بیٹھے ہوگی تے بڑے باہدبن البانی ابھی مت خان دے نگاہ پہ جائتے ہیں اینا کے اتنو باندی چاہی کنے یہ او دا کارے جرا کینات دا بادشاہ ہے یا دنیا لے موبیلان دیا کنٹی ہم بان کر چھڑے گو دل علی کنٹی وجہ دنیا بھی سونی ہو جائے کبر اشر بھی سونی میں دوبارہ روپیٹ پیا کرنا چونکہ خطیم دا جملہ نصیم دا چوکہ لگ جائے تے واپس نہیں ہوتا بندے دے اندر خوبی بھی ہوگئے نا مخالف آدمی دشمن بندہ کدی بھی اس خوبی نو تسلیم کردہ مخالف آدمی جو بڑی بڑی خامیوں دیئے خوبیاں نو دبا دیندہ خامیاں لوگان دے سامنے پیس کرے گا بھی اید ایچ ایوی ایب ایوی 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 ایب ایوی مخالف آدمی مخالف ہی اندہ مخالف دی مثال اس طرح دی اندھی جو میں مکی دی مثال ہوئے کدی تسی غور کیتا ہوئے مکی سارے وجود میں چھڑے کے باندی ہوتے ہوئے جتے بندے دے زخم ہوئے وہ زخم اللہ جگہ نو انتخاب کرے گی میں اپنے بائزت مجمع تے سامنے جڑی گل کرنے سے کر دیتی ہے دشمن ہمیشہ ہی دشمن ہوئے مکی دی سرزمین تے میرے نبی دا تو اڈے نبی دا اگر کوئی سب تو وڈا دشمن ہے سی اُدھا نا ابو جیل سی ابو جیل تو وڈا مکی دے اندر سرکار دا دشمن کونی سی اور اُسے مکی دے اندر ملال تو وڈا سائن دا کسی سارے نہیں بولے ایک باری پھر بولو سبحان اللہ میں نے بولان دا بڑا چا جے تی بڑی جات جے تی سبحان اللہ لفظ چنگا جے پیڑے مو جو نکلی نہیں سکتا تی نالے سبحان اللہ کھو تی نالے سجے کھبے پی کھو یا کیڑا پیڑا مویں جڑا جے تک نہیں بھی اللہ اکمر ابو جیل تو وڈا مکی دے اندر سرکار دا دشمن کونی سی اور او سے مکی دے اندر ابو بکر اور بلال تو وڈا سرکار دا آشق مکی دے سرزمین جائے تو چودہ پندروں سو سال پہ لے ایک آکٹھ ہویا آکٹھ کرن والے کافر سی آکٹھ چاؤن والے بھی کافر سی کافر آکٹھ پتہ کیوں کیتا ہونا کیا محمد بن عبداللہ جلینہ دن بدن دین بتائی جاندہ ہے لوگان وہ اپنے نال لائی جاندہ ہے کلمہ پڑھائی جاندہ ہے اسلام بتائی جاندہ ہے رانگیں چڑھائی جاندہ ہے ایک ٹھے ہوکے ٹھوڑ گئے انہاں کیا کچھ آتھ رکھوئے دا کفر کٹ رہے ہیں اسلام بد رہے ہیں کفر لو کٹنا نہیں چاہیتا کچھ بندو بس کیتا جائے ہر بندہ اپنی پالٹی دی خیر خائی کر دا ہے اپنے بندہ اپنی پالٹی دی مطلب کانتے آتھ رکھ دا ہے سارے کافر کٹھے ہویا کافران تو آڑے میرے نبید خلاف گفتگو کی تھی جو سارے کار رہے ہیں سارے ابو جہل علی پاس سے ویکیا ہو نہ کہا تو سردار ہیں چودری ہیں وڑے رہے ہیں مطلب اور سادہ کرا چھوٹے ہیں کافران بڑے کافران ہوا کیا بھی تیرا بھی آکے بندہ ہے کوئی محمد خلاف تم ہی گل کر کافر کھلا آیا نہ کہا سنو مکی دیو کافر پہلے تھی میرا دل نہیں سی بھی محمد خلاف میں گل کرا اتبا تیری عادت تو نہ کہا بڑی پیڑی ہے تھی گل مان جانا ہے اتھے جا کے مکر جانا ہے اے نہ ہوئے میں گل کرا تو مکر جائیں اتبا بولیا انہیں کہا سردار ہیں تم وڑے رہے ہیں تھی چودری بھی ہیں گیڑی گل کریں گا میں منہ گا ہوں توجہ کرے گا کافر بولیا ابو جہل بولیا انہیں کہا سنو مکی دیو کافر آپ سارے کافر رل کے محمد بن عبداللہ منیے یا نہ منیے کلمہ پڑھئے یا نہ پڑھئے محمد ایمان لے کے آئیے یا نہ آئیے انہیں کہا وخری باتیں میں تو اڈنال حقیقت پہ کرنا انہیں کہا مکے دے اندر میں نظر مار کے ویکھیے محمد جیسا منو صادق بھی نظر نہیں آیا محمد جیسا منو صادق بھی نظر نہیں آیا اور محمد جیسا منو امین بھی نظر نہیں آیا سبحان اجلسہ ختم ہو جائے تو سکار چلے جاؤ اللہ کرے جا کے منجید لٹو اکھ لگے جس رسول دا ذکر پہ سنزے ہو رب تو انو دی زیارت نصیب فرمائے اگر زیارت نامی ہوئے تو بندہ کلہ منجید بیٹھا ہوئے تو سوچاں واہ واہ جانئے ہیں منجید بیٹھ کے سوچنا ضرور ہے بھی امجد لی حسینی یا سی گھڑے موڑوں پہ آخدا سی کافر آخدا ہے محمد جیسا صادق بھی کوئی نہیں محمد جیسا امین بھی کوئی نہیں آتبان کے پچھنا چاہنا جیڑا محمد کافران دیا زینہ بیچ اگڑا اچھا تے سچا مقام رکھ دا ہے او محمد صاحبہ دیا زینہ چکیڑا سبحان اللہ اے ہوئی وجہ سی نا کافر ابو جیل چودری مندے سی وڑیرہ مندے سی ووٹ چھوٹ دیندے سی پر جتو امان ترکھن دا ٹائم موڑا سی نا وہ ابو جیل کو لنی سی جاندے بلکہ تو ہنڈے میرے نبی حسنین دن آنے کولا ہو سی اگڑایں کافران مانت لے کے پیاندہ سی راچہ میرے عمر پاک مل پہ آپ نے فرمایا کافران فرمایا چودری ابو جیل وڑیرہ ہو نارے ہو دے چندے ہو دے ووٹ انہوں دندے ہو امانت ساڑھے نبی کو لے کے آگیا ہے کافران جو کہا کے بولے آنے کہ عمر گل تیری سچی ہے چودری ابو جیل وڑیرہ ہو دے نارے ہو دے چندے ہو دے پر امانت ساڑھے کول نہیں رکھ دے پچھیا کیوں نہیں رکھ دے انہوں نے اکیہ عمر گل سہڑا سردار جڑھے نا وہ امانت وچ خیانت کر سکتا ہے حسین دا نانا امانت وچ کیا باہ حضور صادق تے امین پتہ کیڑے سی ایڈے صادق تے ایڈے امین سی میں نے سور بڑی ہوں دی یہ پر میں کیا کی دے دی ہیں باتاں ہو جا چونکہ میری سور علیہ انہوں نے سور بڑی ہے خواجہ غلام فرید بلکہ خواجہ مہینوں دین چشتی ہے جو میری علیہ رحمت آپ قبالی سوزے ہوں دے چشتی ہیں دی پھر ناشتے ہیں قبالی ہوں دی ہے قبالی سوزے سے پھر قبالی ہوں دی یادت ہو دی قبالی کر دو پہلے تبلے انہوں وٹا جا مار دی رہے وہ وٹا مار رہے �zenia کیوں مار رہے انہوں نے کہا حضور بے صورہ ہو رہے نا تا انہوں نے مار رہے اللہ دے والی رون لگ بیا انہوں نے کہا بابا جیesin غلطی ہوئی کو نہیں فرمایا غل ہوئی یہ تو انہوں نے سمجھ نہیں نہیں انہوں نے کہا حضور ہو کہ میں فرمایا میں پوچھےjiang کیوں مار رہے انہوں نے کہا جی بے صورہ ہو رہے میں رویہ �ہار مار نہیں سی نا کھانی میں عضیبا کرنا عبابِ زیوکار میرا نبی سادق تیامین ایٹا سی تیب جا لوگا نبی پاک بڑا ماریا بڑا ماریا بڑا ماریا اینا ماریا آقا دی نلین پاک ٹٹکی وجود چو خون پہ وقت ہے رسول چیرا ہوتا کر کے مسکرا کے بولے فرمائے ربا میں نوہا کیسی میرے بندیاں دی سامنے میرا نال ہے اے میں لے تیرا نال ہے تیرے بندیاں جو میرا حال کیتا ہے تو ویکھ رہا اللہ فرمائے جبریل ہے جا جا کے میرے یار نو میرا سلام دے نبیوں دیوے جنو رب سلام کر لے سلام تو بعد آق سونے تیرا رب پہ آق دا ہے کافر ماریا تینو تیب ماریا میری وجہ تو اگر محمد تو آکھے نا میں تیرا رب تینال وعدہ پہ کرنا میں کافر سفے اسی تو ختم کر دیا اگر تو آکھے محمد میں کافر انو تیف کے پاڑا مجھ دے کے انج پی دیا جو میں چکی دانیا انو پی دیے ان جیڑا نا نا بولے ہیں انو گڑے مور تک تکلیف رہنے گے رسول مسکر آکے بولے پر میں رب جی انو پی کے رکھنا سی تے پھر میں نو نبی بنا کر سبحان اللہ جی انو ختم ہی کرنا سی میں نو محمد بنا کر کلندی کیڑی وہ سوڑے آئیں تینو مارے آئیں تیرا دشمن میرے کو برداش نہیں ہوں دا میں آدمان کے تو اٹکلو پوچھنا چاہنا جیڑا رب کافران دا فیصلہ کر لگیا میرے نبی پہ پوچھتا ہے اگر تو آکے محمد تو آکے تے میں کافر سفی حسیتوں مٹا دیا جیڑا کافران دا فیصلہ کر لگیا میرے نبی کو لو صلاح پہ لیندہ ہے اوہ ملاد کرنا لیندہ فیصلہ کر لگیا اللہ 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 اگلی گال اس تو بھی زیادہ قیمتی ہے سرکار فرما دی میں شدہ دنوڑا نا تے کنڈا لگیا ہوئے گا فرمایا ہے مزفر کوٹ مزفر علی ملسی علی سارے پہ ٹپدے ہوں گے میں بیٹھا ہوں نا سامنے لاجبال آخدہ فرشتی اللہ حکم دے گا بھی اینوی ہنوی ہنوی انہوں نے پھادل ہو جانے میں لے چلو فرشتے پھر آردہ دیں موتاج ہوں دے رہے انہا پھادلانا ہے تے جدو مجرم مجرم ہو جائے نا اوہ پھدی جائے تے فیروز آتے آن پیچھے جاندہ ہے ابھی انہوں نے کون چھوڑان والا ہے کیڑا میں انہوں چھوڑائے گا وہ سائیاں دے سامنے ٹپنگی نہ روتے ہوئے آقا رونا پرداش نہیں کرنگے اکھا مچو انجو آ جانگے رو کے آکھنگے مالکہ خالقہ جنہوں جاندہ ردی تہینا اے میرے نے میربانی فرما انہوں میربانی کر کے چھڑ دے آوازِ قدرتائی کے سونیاں ہیں تیرے تیرے نے یا اللہ میرے نے محبوب تیرے کی میں نے یا اللہ میرا نہ ہوتا سی نالے ٹھردہ سی نالے درودو سلام پردہ کیا بات ہے اللہ فرما انگے سونیاں آیت تیرہ پر ویکھے نا تو تم میرے کرو مولوی بانگ دے نا سینا یہ مسید نو تھانا سمجھ دا مسید ہی نہیں سینا ہوندہ آج میں نراض تینوں نہیں کرنا راضی تینوں ہی کرنا ہے پر جویں آنا کر لئی نیا میرے نبی اکھا چون جو وگا کے آکھنگے یا اللہ میربانی فرما تیرے بانگا دیفتی وادیس میں ہوں ایٹا ماریا کسے پتھر ماریا میں کیا پول کے مار بیٹھائی انہوں پتہ ہی نہیں لگا کسے روڑا ماریا میں کیا پول کے مار بیٹھائی انہوں پتہ نہیں لگا میں نبی بند کی آیا وہ تو تیرے سمجھ کے میں رہت کیتی تھی نا آج میرے سمجھ کے ہم کیا بات اوہ تو تیرے سمجھ کے ربا میرے عید کیتی سی میں بدعا کردہ تو تباہ پر بات کردنے سی اوہ تو تیرے سمجھ کے میرے عید کردہ رہا آج میرے لو بیکن اور میرے سمجھ کے تو ہی رہا کردہ اللہ فرمان کہ سنے ہاں جی اے تیرے نہیں یا اللہ میرے نہیں آواز آئے کی مابو پھر میرا بھی اعلان سنلا ہے اے تیرے نہیں اے میرے وار ایک مابوبہ میرے بھی مانی یا اللہ تو سو فرمائے محمد مکہ چھڑ دے مدینہ آجا میرے نبی آکھن گئے یا اللہ میرے گلتے کافر ہم دیا امانتہ نے امانتہ دا کی کرا صدیقی صاحب پتا کی ہوئے گا سرکار دو عالم نو آواز آئے کہ محمد کافر تنو صادق تے امین مندے نے انہ دی نگاہ ویچہ تُو صادق مئی ہے امین مئی ہے جڑا تیری نگاہ ویچہ صادق بھی ہوئے امین مئی ہوئے امانتہ انہوں پھدا مکہ چھڑ مدینہ میرے نبی نے ناہیلی نو لیا بلا تیہلی کون سلطان الالفین بولے نالے ترجمہ کر لئی نیا موں میں کرا رہا ہو جائے گا ساڑا سلطان باؤ بولے آئے اوہنے یا کیا علم دے پڑے آئے اشرا آپ وہ نہیں تھیں دے جڑے مٹا ساتھ نبی نے اوہ پتل کدی سونا آنے بڑھدہ پاوے جڑیے لکھ نگینے اوہ سلطان باؤ آخرائے آدھا شوں مکلوں کدی تا پاوے ہو بنے لاکھ خزینے اوہ پاچ عشق علی ایمان نمی ملتا میرا گاہ ملباو پاوے مریے مچھ مدینے کیا بات نارے تکبیر نارے رسالت نارے عید با جشک علی علی سبحان اللہ ایک باری فیرہ کو جا سو مدینے آرماندہ نہیں جانا جنہوں سیدہ دا لانا پسند فرماندہ مدینے اوہ جان اہا اپنیا اکان آل ویکھے آئے جنہ کول پیسے نے اوہ اتھائی ویکھے نے جنہ کول کچھ نہیں نبی دے آہا مدینے شریف آر سال مدینے شریف میں بیٹھا سی سین تھی نمبر تے گیٹ جنہ لوگ ہیں نو پتہ وڈیری زیمم بیٹی سی سوٹی ری ٹھیک لانکے میں نا دی پتر مول میں کیا جی امم جی بیٹا میں نو آٹھ دن نو گنے کاب را کی آئی بیٹا آئی سی دن نانے دا روزہ دی پتر سی دن نانے دا روزہ کتے کر کے میں کہا اممہ تُو نہیں بیکھیا بے پتر میں نہیں نہ بیکھیا میں اممہ دی باپ بھتی سرکا دے روزے دیکھو میں کہا اممہ سرکا دا روزہ اممہ وہ تے دو سرکانے بے گئی زارو کتار رون لگ درود پی پڑ دی میں نہ دی پتر مولوی اندر جائی جا کے پانی لے کے آئی جا میں پانی لے کے آیا واپس آیا اوٹ مزفر والے کی بے کے آئے اممہ دے آسے پاسے دنیا پچھ آکی ہو یا مولوی جی آئی تے گمائی سی اون نبی دے روز دی دلائی سی درود پہ پڑ دی سی پڑ دی پڑ دی جان نکل کیا بہ سی بہ سائیاں دے بوہ تے درود پہ پڑ دی سی پڑ دی پڑ دی جان مولوی جی تو آدے نال سی میں کیا میرے نال نہیں سی میں امہ دی نال سی میں پانی لیا سو آب سائیاں مل تے آش ای منافق ای منافق ای بلکہ سادہ تے عقیدہ کوئی ہونوی سرکار علمو کر کے سوڑ یا میں اونا چلا میرے نبی بلال لی دی کوئی کوئی کر کے سئی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوں ہوں کیمت ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوں کیمت ہم بھی جائیں گے قسم اللہ کی ہوں ہوگا ہوگا منظر دید کے قابل میں شرح میرے سو اللہ جب تشریف اللہ اللہ اکبر میں عربیہ کر ہوں ایمال والی آشک تی آشک سانی دا ہوں تی آشک کیا بیٹھ یک تی رگے جیڑا رازی بیٹھا ایک باری سر باری عزید نبی دی خوشی پہ کرنے آنا تو خوشی بیٹھ خوش لو کی مانا جائی خوشی نبی دی آرباندہ نہیں کردہ ہوئی کردہ نبی آیا آج خوش نہیں پتہ کیوں خوش نہیں این آج خوش نہیں جیڑا اوضو پریشان سی اوضی اولاد آج بھی پریشان نہیں سال اب خوش نہیں اللہ اکبر محض پہ کرنا محل آلی فرماندہ نے جلال نبی دی خوش کرتا ہے انج سمجھ اب ان اسلام نو زندہ کی تا کون آلی اک دن سیدہ طیب طاہرہ عابد آلی ماند کول بیٹے سی سی سید سید بول لیا فرم آز آرہ کوئی تو آٹی خیز میں آلی انہوں دست پوری کر دیا آلی بڑی دی رو گئی سید میں آنار نہیں کھاتا اگر موج بیٹھ ہو میں آنار کھو جا کیا بہت سید آز میرے بول دو دی مسید میں لیکن بزار گیا تی آنار لیک گیا تو راج مگتا ملیا آت گمدی سی سفید داڑی سی تی آئی تو کوٹ مزفر دی سی او جڑا مگتا آئی سی دانہ ہوتے بول لیکن سب آنیا سی 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 سبحان اللہ 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 سبحان 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 موسیقی محمد دین پڑھنا توجہ امام آزم مسکرا کے بولے ورمایا بیٹا تو سائیں گا دین پڑھ خرچہ جانے لالالالالا میرے گول پیسے تنے میں سائیں دیا حدیثان دعالما اگر آنا اے تنو سائیں دیا دعا حدیثان ہاں 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 انہوں نے کہا بھالا تسان حدیثان الگل نہیں بڑھ دی انہوں نے کہا شاید تھوڑی ہیں بھالا کیا بابا بھالا بھی حدیثان سنان بھالا ناکھنا کچھ آخرین سواس سے کچھ نہیں یہ ناں انہوں نے بندہ تاہر ہوں بھالا ہے کہ جی غوپ ہوں تو پھر انجھ رہت انہوں نے کہا بھی عدیثان تھی عدیثان چالی پجاس ہو پر موچیا کیا نہیں دور پر یہ لگ دے رہا چتی چاہی روندہ روندہ ٹرپیا امام آزم پچھا بیٹا کیوں روندہ انہوں نے کہا بابا جی میں محمد دا دین نہیں اچھا بیٹا کیوں نہیں پڑھنا انہوں نے کہا سائیں جی دی ایٹی قدر ہی کوئی نہیں جی دی ایٹی قدر نہیں ہے میں سو حدیثان بوچین آگیاں نے انہوں نے کہا دور پر یہ لگ دے جی دی ایٹی قدر ہی نہیں ہے اللہ حکم آپ نے بیکھا ہے میں بینی دا دل ٹوٹ گیا پھر دل جوڑنا لگیا آپ نے بوجھے جاتے پہے اللہ اللہ کہتے کیا نبتالہ بلے مدتا فرمائے لای جا موچین دے تُنار جوٹی گا موچین دے تُنار جوٹی گا موچی دے تاکھا موچین دے تاکھا پرہ ماریا ناکیا پتھرے کو لال دیا انہیں کہ ایدنال نے گڑین دیا پان بولے آمام آزم کہ بھلا استاجیوں تے نہیں کردہ فرمائے بیٹا انہوں سنیارے کو لے جا فرمائے ویچڑا نہیں مولوانا اے ویچڑا نہیں گیا سنیارے ڈٹا جدوں لال انہیں سجے کبے ویکیا اکل لگا بالا اس پتر دا میں تنوں اسی ہزار تیروں دنوں اللہ اللہ کننے پیسے ایک باری فکر بولو باہر لگا میں نہیں بیٹھ رہا ہوں وہ چیز سمجھے آپ سنیارا سنجھے بھی شاید جامدہ انہیں کہا اللہ کے دیرم دیندہ انہیں کہا نا میں بیٹھ نہیں نہیں لے کے آگیا مام آزم پچھا بیٹا سنا کی بڑی آن انہیں کہا بابا جی سنیارا اللہ کے دیرم دیندہ اور میں بیٹا موچنوں کی پتہ سے سنیارا جاندہ سے یہ کیے موچنوں کی پتہ نبیدیاں حدیث آندا اگر پچھنا ہے نبیدیاں حدیث آندا حسین پچھ کے ویغ جن نے اپنا ران کجھ نہیں دیتا محمد جاندہ سبحان اللہ نبیدیاں بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خنافت سارے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری قدر والیانو قدر ہوندی بیاں صاحب بولے آپ فرما دلیں ساتھا ساتھا دا نمان کریوں قدر سب بولے ملے بر کے گنگران دے کر میں سودا ٹون دے میاں صاحب آخ دے چولا پھٹے صبح اللہ باندی ہے اور جنہ لنگر میں پچھے کھا کے آنا میں ہونے زور کھلا اور جنہ لنگر سعیدہ نے نانے دا صدقہ تو سی کھا کے جانے رہا ہونے زور کھلا چولا پھٹے 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 دروں پاؤں دل پھٹے کے سیسینہ سجنہ باد محمد بخشا این مرمہ کی دی کیا بھا کیا بھا میں ایسے واسی آخنا سونے دی خدر سنانا تو بچھو نوے دی قدر لواراں تو بچھو وفاں دی قدر وفاداراں تو بچھو سین دی قدر بیماراں تو بچھو بھلاں دی قدر بہاراں تو بچھو چاندی قدر سپاراں تو بچھو قرآن دی قدر سپاراں تو بچھو حسین دی قدر جانے سارا تو مجھو اور میرے محمد دی قدر محمد یاران کیا بات ہے اب جس کے جھی αυτό میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عابو پنجوے کے ان میں نہیںesen خالباً میں آجازہ بجا بیٹ میں پیان کر رہاoms پجاہ کے میٹے میں تقریباً بیان کر بیٹر میں لال سنگی انہیں ناتے دو میں سے سنو اس تو بعد بلکہ آئے میرے نالیں تیخ خدمت